میرا نام نائیم ہے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں میرے والد صاحب ریلوے میں جواب کرتے تھے یہ ان جنوں کی بات ہے جب گریجویشن کے لیے مجھے لہور جانا تھا اکلوتا ہونے کے وجہ سے میرے گھر والے مجھے ہاسٹل میں بیجنے کے سخت خلاف تھے باکول امہ کے ہاسٹل کے کھانے کھا کر میری صحت کا ستیہ ناس ہو جانا تھا میری صحت ماشاءاللہ کافی بہتر تھی مجھے کتابے پڑھنے کا بہت شونگ تھا کالے کی لیبریری سے لے کر آن لائے ریڈنگ تک میں نے ہر طرح کی بکس پڑھ رکھی تھی لیکن میں ہر چیز کو علم کی ہاتھ تک پڑھتا تھا میرے بس میں دو ہی شوق تھے اکسرسائز اور بکس ریڈنگ بکس نے میرے علم میں بہتری لائی اور اکسرسائز نے میرے فٹنس میں ابھی لہور کہاں رہائش رکھنی ہے اس پر بحث ہو رہی تھی کہ ایک دن میری امہ کے میکے گاؤں سے ان کی سہیلی کسی کام سے ہمارے گاؤں آئی جب اسے پتا چلا تو اس نے بتایا کہ ان کی قزن شازیہ کا لہور میں ڈبل سٹوری گھر ہے جہاں وہ اپنے میاں اور بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی ہے جس کا میاں اور بیٹا دونوں ٹرک ڈرائیور ہیں اور لہور سے کراچی کوئٹا پشاور تک لمبے پھیرے لگاتے ہیں اور ہفتوں گھر نہیں آتے اور وہ اکیلی خواتین اکیلی رہنے سے بھی پریشان ہے کہ زمانہ خراب ہے اور کرائے داروں سے بھی ڈرتی ہے کہ جانے کون کیسا ہے انہوں نے امہ کو تسلی دی کہ گھبراو نہیں وہ شازیہ انٹی سے بات کرے گی اور پھر انہیں بتائے گی کہ میری ازاد کی ساری خواہشیں دم توڑنے کی تھی لیکن کیا کرتا چاند دن بعد امہ کی سہیلی کا فون آیا کہ سب بندوبس ہو گیا ہے ان کی قزن جو امہ کو بھی جانتی تھی بہت خوش ہوئی کہ گھر کا بچہ مل گیا ہے آسرا رہے گا اور یوں ایک دن میں اپنے اببہ کے ساتھ لہور روانہ ہو گیا میرے ساتھ ماں کی بہت سی دعائیں اور بہت سی پنجریاں بھی ہامرہ تھی اببہ مجھے لہور چھوڑنے آئے اور شہدرہ میں ان کا گھر تھا ہم صبح گیارہ بجے پہنچے آنٹی شازیہ نے بہت خوشی سے ہمارا استقبال کیا اور مجھے ساتھ لگا کر بولیں بہت چنگا ہویا مجھے عجیب سا احساس ہوا دوپہر کے کھانے کے بعد اببہ واپس چل دئیے تب تک آنٹی شازیہ سے ہی باتیں ہوتی رہیں ان کی وہو کسی سہیلی کی شادی کی شاپنگ کے لیے اس کے ساتھ گئی تھی اببہ کے جانے کے بعد آنٹی نے کہا آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں دو منزلیں گھر تھا جس کی اوپر والی منزل پر دو کمرے ایک حال اور کچن بات تھا میں نے شکر کیا کہ پرائی وی سی ہے میں نے کہا میں اوپر والی منزل پر رہش رکھوں گا انہوں نے کہا جیسے تمہاری ماضی بے شک اوپر سو جانا لیکن رہنا نیچے بھی ہم اکیلے رہ لے کر بھور ہوتی ہیں میں نے نوٹ کیا کہ آنٹی شازیہ گریلو ٹھبٹا میں اتنی بڑی نہیں لگتی تھی جتنا میں نے سوچا سمجھا تھا تھوڑی سی موٹو چالیس سال کے آس پاس ہی لگتی تھی شام کے وقت میں اوپر اپنا سمان سٹ کر رہا تھا تب ہی باہر والے دروازے پر کسی نے بیل دی گھر کا کلوتا مرد ہونے کی وجہ سے میرا فرض بنتا تھا کہ دیکھو باہر کون ہے میں نے منڈیر سے نیچے جانکا جیسے ہی میں نے نیچے دیکھا کوئی لڑکی جوکی دروازے کے پاس سمان رکھ رہی تھی دوسری لڑکی ٹیکسی میں بیٹھی اس کے دروازے کھلنے اور اندر جانے کے لیے انتظار کر رہی تھی میں نے اندازہ لگایا کہ یہی آنٹی کی وہو ہے انتی نے دروازہ کھولا اور وہ اندر آگئی کچھ دیر کے بعد مجھے انتی نے نیچے سے آواز دی اور میں نیچے کو چلا گیا سامنے برامدے میں انتی پلنگ پر نیم دراز لیٹی تھی چادر بس نام کی لی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر انہوں نے گھسک کر جگہ بنائی اور کہا کہ ادھر آ جاؤ بچے اور میں ان کی سائیڈ پر سکڑ کر بیٹھ گیا سامنے کرسی پر وہ بھی لڑکی بیٹھی تھی شانے پہ ڈبٹا اٹکا ہوا جو کوشش کے باوجود ان کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا وہ لڑکی آنٹی کی شاپنگ دھکا رہی تھی آنٹی نے مجھے مخاطب کیا کہ یہ امرین ہے میری بہو تمالی بھابی اور امرین یہ نیم ہے بتایا تھا نا کہ میں نے تمہیں بھابی نے میری طرف دیکھا اور سمائل دی ساتھ ہی آتھ آگے بڑھایا میں تھوڑا سا ججکہ اور پھر ہاتھ بڑھا دیا کچھ دیر بعد وہ کھانا بنانے میں مگن ہو گئی اور کھالا مجھے اپنے گھر کی اور میری ماں کی کہانیاں سناتی رہی شام کے کھانے کے بعد میں اٹھنے لگا تھا کہ آنٹی نے کہا لو تم جا رہے ہو اتنی رونک لگی تھی اندر بیٹھتے ہیں باہر ہلکی ٹھنڈ ہو رہی تھی وہ مجھے لیے امرین کے کمرے میں آ گئی سامنے بیٹھ سجا پڑا تھا کارنر پر بابی اور ان کے بندے کی فوٹو لگی پڑی تھی بہت ہی عام سا بندہ تھا بابی سرک لینگے میں کیامہ دھا رہی تھی ٹیول پر فریم میں تصویر میں جس میں سرک تیل ہلکا سا دکھ رہا تھا تھوڑی دیر بعد بابی بھی آ گئی بات کرتے کرتے جب میں میری نظر ان سے ٹکراتی تو وہ نگاہ پھیل لیتی تھوڑی دیر بعد بابی بولی اما آپ دوائی کھالیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کے قریب آ کر انہیں دوائی کھلانے لگی ہلکا جھکنے سے ان کا تیل چمکنے لگا میری نظر رک گئی شاید انہیں اندازہ ہو گئے تھا کہ وہ جلدی سے سیدھی ہو جائیں اور ہلکا سا گھورا کچھ دیر بعد خالہ بولی ارے امرین چائے بنالا سر پھٹ رہا ہے آنٹی نے دونوں ہاتھوں سے سر دبایا اور بابی چائے بنانے چلی گئی تو میں نے کہا شکر ہے آپ نے چائے بولی میری بہت عادت ہے میں نے کہا واہ جی اور تھوڑی ہمت کر کے کہا آپ کس چیز کی دوائی کھاتے ہیں کہنے لگی بلیڈ پریشر کی میں نے کہا اتنی کام عمر میں بلیڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے میں نے مکھن لگایا لو بڈی ہوگی انہوں نے ماہ یو سانہ جواب دیا ارے نہیں اینٹی آپ تو لگتی ہی نہیں بابی کی ساس بڑی بہن لگتی ہیں ایسا کہنے سے وہ اچانک کھل اٹھی میں نے اگلا تیر چلایا اور کہا سچی آپ بہت گریس فول ہیں سچی وہ جیسے شرما سی گئی اور کہا چل جھوٹے میں نے کہا سچی آپ تو ابھی جوان ہیں ایک چمک ان کی آنکھوں میں لہرائی جیسے شکاری کی آنکھوں میں شکار دیکھ کر اور کہا اچھا دی کیا کیا گریس ہے انہوں نے حلکہ جھک کر پوچھا ابھی میں بتانے لگا تھا کہ بابی کی قدموں کے آہٹ سے وہ سیدھی ہوئی اور ذرا الگ ہو کر بیٹھ گئی میری کتابی علم نے بتایا کہ کچھ ڈال میں کالا ہے چائے پیتے وقت وہ عام باتیں کرتی رہی پھر میں نے کہا چلو آپ ریسٹ کریں میں بھی چلتا ہوں تا وہ بھی اٹھی اور کہنے لگی میں بھی چلتی ہوں اپنے کمرے میں یہ تو امرین کا کمرہ ہے اور میرے ساتھ ہی چل دی بابی انماری کھولے ساری شاپنگ اندر رکھنے میں بیزی ہو گئی باہر نکل کر میں زینوں کی طرف جانے لگا تو ان کی آواز آئی بہت بے مروت ہو بھائی یہ بھی نہیں کہا ہائنٹی آپ کو کمرے تک چھوڑا ہوں طبیعت خراب ہے میری میں شرمیدہ ہوا اور کہا چلیے نا برامدے کے اینڈ پر ان کا کمرہ تھا آؤ تو میں اپنا کمرہ دکھاؤں وہ مجھے دعوت دیتی اندر گئی اور ان کے کمرے میں بھی ان کی تصویر ٹنگ کی ہوئی تھی کچھ سال پہلے کی میں نے کہا وہ کیا ہے واہ کیا کمال تصویر ہے تب وہ موڑی اور کہا یاد آیا اب بتاؤ کیا گریس نظر آیا مجھ میں میں تھوڑا سا جھکا اور کہا آم کمل گریس فل ہے لو یہ کیا بات ہوئی انہوں نے ہلکا سا عبرو خم کیا اور شرماؤ نہیں تو بات تم کتنے شائع ہو انہوں نے میرے رکسار کو چھوا ان کا لمز آتشین تھا میں نے توک نکلا اور کہا تو بتا دو میرے اندر حمد جاگی میرا کتاب علم مجھے الارم دے رہا تھا آپ غصہ کر گئی تو لو اپنی طریق پر کون غصہ کرتا ہے انہوں نے مجھے بڑاوا دیا میں نے حمد کر کے کہا آپ کا فگر بہت کمال ہے آپ ایک لمحے کو چپ سی ہوئی اتنی تیزی کی انہیں امید نہ تھی اور امید مجھے بھی کہاں تھی بس بول دیا تو بول دیا اگلے لمحے ان کی گال اقلابی سفید گول چہرہ سرخ انار سا ہو گیا اور ان کی آنکھیں ان کی آنکھوں میں پھر وہ ہی چمک لہرائی وہ بولی باتمیز میں نے جان بوجھ کر موہ بنایا اور کہا دیکھا ڈانٹ دیا نا ارے کب ڈانٹا وہ میرے پاس آئی اور کہا یہ لات سے کہا ہے میں نے حمد پکڑی اور کہا تو لات سے ایک بات میں بھی پوچھ لوں گی انہیں شاید اندازہ ہو گیا تھا کیا بات ان کی آواز لرزی میں نے کہا اس گریس فل چیز کا مجھے لگا کچھ غلط ہو گیا ہے میں سا چکا ہے باہر نکل لگا دروازہ کھوڑ کر میں دو قدم باہر نکلے ہی تھا کہ ان کی آواز آئی بردو لڑکے میں نے پیچھے دیکھا وہ دروازے کے بلکل پاس لگی کھڑی تھی انہوں نے کہا چالیس ساتھ ہی شرما کر دروازہ بند کر لیا میرا دل دھڑک اٹھا اور دل میں نعرہ گونجا وہ مارا اپنے کمرے میں آ کر اسی بارے میں سوچتا رہا مجھے لگنے لگا کہ انٹی بچے باز ہے میرے جیسے بچہ جو کافی کلین بھی ہے اور گھر میں بھی ہے بہترین شکار تھا ابھی میں ان سوچوں میں تھا اچانک کمرے میں کسی بیل کی آواز سنائی دی میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سائٹ ٹیبل پر فون بج رہا تھا میں نے کچھ دیر انتظار کیا میں گاؤں کا بندہ تھا سوچا کسی کا گھر ہے جانے کس کا فون ہو کچھ دیر کے بعد فون بند ہو گیا انہی خیالوں میں گم تھا کہ سیڈیوں پر سے آواز آئی نائم میں چونکر بولا جی یہ بابی تھی کمبل لے لو سیڈیوں پر آ کر وہ وہی سے بولی میں ویسے ہی کمرے سے باہر نکلا وہ سیڈیوں پر دو قدم نیچے کھڑی تھی جاگ رہے تو انٹر کام کیوں نہیں اٹھایا لائٹ چلتی رہی دیکھ کر آواز جی کمبل رکھنا بھول گئی تھی رات کو تھنڈ ہو جاتی ہے اوہ میں سمجھا فون ہے مجھے انٹر کام کا نہیں پتا میں سہر میں روشنی میں کھڑا تھا اور وہ ہلکے اندیرے میں مجھے لگا بات کرتے کرتے ان کی نظریں کہیں اور رک گئی ہوں وہ جیسے ہی چونکی ہوں جلدی سے نظر گھما کر انہوں نے بلینڈ کیٹ دیا اور کہا بیل دیتی ہوں فون سن لینا میں کمبل یہ اندر آیا تو میری نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر پڑی تو میں نے سوچا اس لیے بابی چونگ گئی ہوں گی کہ اتنے میں بیل پھر بجی اور دوسری طرف بابی تھی انہوں نے مجھے انٹر کام کا بتایا اور کہا کہ کبھی کوئی اچانک کام ہو تو انٹر کام یوز کر لینا اس کا دوسرا سیٹ میرے کمرے میں ہی ہے میرے اندر جیسے دھول سے بجے میں نے شکریہ کہا اور کہا جی ضرور تب انہوں نے دو چار باتیں کے بعد کار کاٹ دی اگلی صبح میری آنکھ دیر سے کھولی گیارہ ہونے والے تھے تو جسم ایکسرسائز کے لیے ٹوٹ رہا تھا دیر سے ہی لیکن وردش تو کرنی تھی نا میں حال ہی میں ٹیبل پر ٹانگیں جمع کر ڈنٹ شروع کر دیئے تھے ساتھ ہی میرا ذہن انٹی اور بھابی کے بارے میں سوچ رہا تھا گوام آپ کے بعد میں نے شرٹ اتاری اور پریکٹس کرنے لگا کانوں میں ہینڈ فری لگا کر تیز دھون پر ایکسرسائز اچانک مجھے کسی نے چھوا میں چون کر پٹا تو وہ بھابی تھی کب سے آواز دے رہی ہوں انٹی اور تم یہاں پہلوان بن رہے ہو انہیں نے گھڑ بڑا کر کہا ہم بلکل ساتھ لگے تھے جلدی سے آؤ انٹی ناشتے پر ویٹ کر رہی ہیں وہ تیزی سے پٹے کچھ دیر بعد جب میں نیچے گیا تو انٹی سامنے بیٹھی تھی آج تو بہت غزب ڈا رہے تھے ان کی کمیز کا غلہ کافی کھلا تھا میری آنکھیں چمکی تو انہوں نے مجھے گھور کر بھابی کا احساس جلایا اور اپنے پاس جگہ دی بھابی ناشتہ لینے گئی ہیں تو میں نے کہا کیسی طبیعت ہے گریس فول لیڈیز کی آج تو غزب ڈا رہی ہیں انہوں نے کولے سے کہا بدو گریس فول کے ساتھ میں ساس بھی ہوں دھیان سے اور بہت بہتر ہوں کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا